بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی فیفت تارک آن ریڈیالوجیکل ڈیفرینشیل پہ ایم گوئنگ تو ٹیل یو ہور ٹو ڈیفرینشیئٹ بیٹوین لارج ہائیڈرو سیل اوکے لارج ہائیڈرو سیل فرام اپیڈیڈمل سیسٹ اگر اپیڈیڈمل سیسٹ انلارج ہو جائے تو ہمیں اس کی اگزیکٹ جو لوکیشن ہے وہ نہ ملے تو کس پوائنٹ کی بیس پہ ہم کہیں گے کہ یہ ہائیڈرو سیل ہے اور کس پوائنٹ کی بیس پہ ہم کہیں گے کہ یہ اپیڈیڈمل سیسٹ ہے ٹھیک ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اپیڈیڈمل سیسٹ ہو گا نا this is the case of the اپیڈیڈمل سیسٹ وہ ہمیشہ ٹیسٹیز کو this is the testis وہ ہمیشہ ٹیسٹیز کو ڈسپلیس کرے گا this اپیڈیڈیڈمل سیسٹ is displacing the testis and on other side this is the case of the ہائیڈرو سیل and you can see ہائیڈرو سیل is enveloping the testis ہائیڈرو سیل تیسٹیز کو envelop کر رہی ہے اس کو cover کر رہی ہے ہر سائیڈ سے ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے اپیڈیڈمل سیسٹ وہ basically displace کر رہا ہے تیسٹیز کو ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا کہ یہ مثلا اپیڈیڈیڈمل سیسٹ ہے یا ہائیڈرو سیل ہے اب بیسیکلی پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ پوائنٹ ذہن میں آتا ہے کہ اپیڈیڈیڈمل سیسٹ بھی کون سا سیسٹ you know کہ اپیڈیڈیڈمل سیسٹ دو طرح کی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو سیمپل اپیڈیڈیڈمل سیسٹ ہوتا ہے اور ایک سپرمیٹوسیل ہو سکتی ہے تو کچھ ڈیفرینشیٹنگ فیچرز ہوتے ہیں ان کو آپس میں ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے حالانکہ کلینیکلی اس کی کوئی ایمپورٹس ایس سچ نہیں ہے اس میں ٹریٹمنٹ کے اوپر کوئی چینج نہیں آتا دونوں کا اگر ڈیگنوزز چینج ہو جائے تو اس کے ٹریٹمنٹ پہ چینج نہیں آتا ٹھیک ہے بارال ہمیں کچھ تھوڑا تھارڈ پروسس ہمارا بننا چاہیے ان دونوں کو بھی دیکھنے کے لیے کہ ہے کون سا تو ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو اپیڈیڈیڈمل سیسٹ ہوتا ہے بیسیکلی جو سیمپل جی سیسٹ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کنجینیٹلی سیسٹ ہوتے ہیں اور جو سپرمیٹو سیل ہوتی ہے وہ بیسیکلی اکوائیڈ سیسٹک ریٹینشنز ہوتی ہیں تو بیسیکلی جو سپرمیٹو سیل ہوگی نا اس کے اندر سپرمز ہوں گے اور اس کا جو کلر بھی وائٹسٹ کلر کا فلورڈ ہوگا اس میں اور جو ڈیفرینشیٹنگ پوائنٹ ہے کہ اپیڈیڈمل جو سیسٹ ہوں گے وہ ملٹی لاکولیٹڈ ہوتے ہیں ملٹی لاکولیٹڈ ہوگا ٹھیک ہے اور جو سپرمیٹو سیل ہوگی وہ یونی لاکولر ہوگا جیسا کہ آپ کو اس کیس میں یہ مل رہا ہے یہ یونی لاکولر لیکن دوسری چیزیں بھی ہم نے دیکھ رہی ہے اس کی اندر جو ڈیبریز اگر آ رہی ہے تو وہ فیور کرے گا سپرمیٹو سیل کو کیونکہ دوسرا جو پوائنٹ ہوتا ہے اگر ہیڈ میں آپ کو ملے اپیڈیڈمل ہیڈ کے اندر آپ کو سیسٹ ملے تو آپ نے اس کو سپرمیٹو سیل کے بارے میں سوچنا ہے لیکن جو اپیڈیڈیڈمل سیسٹ ہے سیمپل جو سیسٹ ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہیڈ میں جو ہے لوکیشن وہ اس کی زیادہ فیور کرے گی ملٹی لاکولر ہونے کی وجہ سے اپیڈیڈمل جو سیمپل سیسٹ ہے ملٹی لاکولر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم ڈرین نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لاکول کو ڈرین کریں گے تو دوسرے میں فلوڈ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرے میں رہ سکتا ہے لیکن ہم سپرمیٹو سیل کو ڈرین کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں سیسٹ لارز سائز ہیں تو سرجیکلی رموو کر سکتے ہیں ہونے اگر سمال سائز ہے اور سمٹم فری ہیں تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا دونوں بینائنز کنڈیشن ہیں تو دو پوائنٹس جو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں ایک تو یونی لاکولر اور ملٹی لاکولر اور دوسرا سیکنڈ اس میں ڈیبریز انٹرنل جو ایکو جینی سٹی ہے تو وہ ہمیں سپرمیٹوسیل میں ملے گی تو ہوفیلی کچھ آئیڈگا ہوا ہوگا کہ پہلے ہم نے ہائیڈرو سیل کو اپیڈیڈیڈمل سیسٹ سے دیفرینشیٹ کیسے کرنا ہے اور پھر اپیڈیڈیڈمل جو سیسٹ ہوتے ہیں جس میں سپرمیٹوسیل اور سیمپل اپیڈیڈیڈیڈمل سیسٹ ہیں ان کو آپس میں کیسے دیفرینشیٹ کرنا ہے take care